بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوچیب چینل سب سے پہلے عمران خان کی بوشہ بی بی کی ایک گھنٹہ ملاقات ہوئی عوام کو ایک پیغام عمران خان نے بیچوایا اور وہ یہ تھا کہ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں آپ نے غلامی کسی صورت میں قبول نہیں کرنی اس پہ آخر میں میں بات کروں گا یہ غلامی کس قسم کی بات عمران خان کر رہے تھے اور سوشل میڈیا پر عمران خان کے جو واش روم کی حالت ہے اس پر بڑا شور مچا کہ جیل حکام مجبور ہو گئے انہوں نے دیوار بھی غسل خانے کی اونچی کر دی دروازہ بھی لگا دیا اور اس کے ساتھ ایک بیسن بھی انسٹال کر دیا اب عمران خان کا جیل میں ہونا اس وقت لندن پلان دبائی پلان اور جنیوہ والوں کے لیے دردے سر بن چکے اور خان کو وہی لوگ جو جیل میں ڈالنے کے لیے پاگل ہو رہے تھے اب نکالنا چاہتے لیکن فیس سیونگ کیسے ملے گی معاملہ یہاں پھنس گئے اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں جج آمیر فاروق بدنوانی انصاف کے خون اور تحریک انصاف اس پر لطیف خوصہ کیا کر سکتے ہیں عمران خان کے کیسز پر کے باس کیا آپشنز موجود ہیں اس پر بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں عمران خان کا جیل سے ریفرنس اور صدر کی جانب سے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ ترمیمی بل واپس کرنے کا معاملہ سپریم کورڈ ایڈوکیٹ زلفکار بھٹا صدر کی طرف سے دونوں قوانین کو چیلنج کر رہے ہیں اس کی تفصیلات بھی آگے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان نے جیل سے جو ریفرنس بجھوایا لیکن جیل کے حکام کیا واردات کر رہے ہیں کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے ایکشن پلان اس پر بھی بنا اور صدر کی جو سیکٹری ہمیرہ احمد وقار احمد کی جگہ ریپلیسمنٹ تھی کے معاملے پر اتنی بڑی واردات کے جی اسیمبلی تعلیل ہونے کے بعد اجازت کے بغیر پوسٹنی کس کی اجازت اس پر بھی بات کرتے ہیں اور اسلامباد ہائی کورٹ میں جو آج تفصیل میں آپ کا سامنے رکھتا ہوں پہلے عمران خان کے تمام وقلہ اسلامباد ہائی کورٹ میں وقت پر پہنچ گئے تھے توشنہ خانہ کیس کی عدالتی کا روائی شروع ہو نہیں تھی دس بجے پھر بارہ بجے لیکن یہ جا کے شروع ہوئی تقریباً دھائی بجے اور ہمیشہ کی طرح بینچ تاخیر کا شکار اسلامباد ہائی کورٹ کی آپ کو پتہ یہ عدالت نمبر ایک تھی اور یہاں پر صحافی بھی بڑی تعداد میں تھے وقلہ کی بہت بڑی تعداد تھی آجا حیران کون انداز اور گرمی بھی بڑی شدید عمران خان کی طرف سے ڈاکٹر بابروان شیرفز المروت اور جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جانگیری یہ اس طرف تھے سب سے پہلے وقلہ کی ملاقات نہ کرانے کا معاملہ تھا کہ جی ملاقات نہیں ہو رہی چیرمن عمران خان سے ملاقات کی شیرفز المروت نے بات کی کہ ہمیں اجازت نہیں دی جاری پھر ڈاکٹر بابروان نے بھی یہ بات کی کہ لطیف خوصہ ہیں خواجہ حارس ہیں ان سمیت شیرفزل ہیں یہ سب لوگ پنجوتہ برادران ان کو ملاقات سے کیوں روکا جا رہے ہیں اس پر جیج صاحب کا بڑا منافقہ ماف کیجئے معذرت خوانہ رویہ اختیار نہ کیا جج آمیر فاروق صاحب نے انہوں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ملاقات سے کیوں روکا جا رہا ہے ویسے دیکھا جائے تو جج سب کتنے سادہ ہیں ویسے انہوں نے کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ پتا تھا کہ دو تین وقلہ کی ملاقات ہو جائے میں نے رولز بھی پڑے رش زیادہ نویس لے لیکن سمجھ نہیں آ رہی ملاقات سے کیوں روک رہے ہیں اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیس سننے پر کیوں تیار نہیں ہو رہے کبھی طبیعت خراب کبھی تقریب آج کیا ہوا آج لطیف خوصہ نے ایڈیشنل سیشن جج جو اٹک جیل کا دورہ کر کے ہے شفکت اللہ اس کی رپورٹ ان ججز کے سامنے رکھی اس نے کہا یہ جج ساب کی رپورٹ پڑے اپنے جج ساب کی کہ سابق وزیراعظم کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے سردار لطیف خوصہ نے بڑا شور مچایا کہ آج آپ درخواست میری سنے سزا موطل ہو جائے گی حالانکہ ہم آپ سے کوئی رحم کی اپیل نہیں مانگ رہے صرف اپنا آئینی حق مانگ رہے ہیں آپ بے شک فیصلہ عمران خان کے مخالف دے دیں جو فیصلہ آپ نے دینے آپ دے دیں ایک دفعہ فیصلہ آج اور آپ کا دل چاہتے ہیں درخواست زمانت بھی مستند کر دیں لیکن مجال ہے چیف جسٹس سامر فاروق کے ضمیر پر کردار پر اخلاق پر یا کانوں پر کوئی اثر ہوا کہ کیس کی سماعت پرسو تک ملتبی بھئی کیوں کوئی وجہ نہیں لطیف خوصہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آج فیصلہ اس لیے دیں کہ یہ فیصلہ کے عمران خان کے مخالف ہو تو وہ پھر سپریم کورٹ لے جائے فیصلہ کا مسکرم اس جج کے زیرے اسے سے نکلے لیکن جج بیٹھ کیا سامپ بن کے فیصلے پر تحریک انصاف کے جو ترجمان ہے روح فصل انہوں نے بڑی صاف بات کی کہ گھٹیا ڈراما ہو رہا ہے اس جج کو یہ کیس سننے کا حق ہی نہیں ہونا چاہیے ادھر الیکشن کمیشن کے منشی کہنے کی جو تحین کیس ہے وہ مظاہرے کی بھی وکیل امجد پرویز کہتا ہے جی کہ میں آج وکیل بنو مجھے دو ہفتے ریکارڈ پڑھنے کے لیے دیں اچھا تیرہ دن پہلے ریکارڈ عدالت نے مانگا اب یہاں چکے ہیں ہر کیس جھوٹا بوگس دو نمبر نہ ریکارڈ نہ ثبوت نہ دلائل چیف جسٹس پوچھتا ہے ریکارڈ عدالت میں آیا وہ کہتے ہیں جی ہمیں ابھی ریکارڈ ملے گی مجھے نہیں ملا آپ کو کیسے واپس لائے نہیں ان کے بیانات جو ہے وہ بڑے زبردست الیکشن کمیشن کا آپ کو پتا ہے الیکشن کمیشن عمران خان کے خلاف جو انہوں نے شکائیات درج کی ہوئی ہے اب انہیں اس چیز کی اجازت نہیں کہ ٹرائل کورٹ نے عمران خان کو جو سزا دی وہ بھی غیر کانونی لیکن یہاں اب عمر فاروق صاحب عمر فاروق صاحب جیسے جج جو ہے وہ ان صاف کے ماتھے پر ایک بدنامہ داغ بنے ہوئے یقین کریں کوئی نہ کوئی تو کم اس کا بہانہ رکھیں یہ تو بالکل بے شرمی سے کھل کر سامنے آ چکے ہیں ایمان مزاری کی زمانت منظور کرتے ہیں ڈسٹرکسشن کورٹ میں اسلامباد اور علی وزیر کو جیڈیشنل ایمانٹ پڑھے ڈیالہ بھیج دیتے ہیں ادھر انہیں سنم جعوید طیبہ راجہ یاسمین راشید جو افیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹی ترمیمی بل کے معاملے کی تحقیقات ہیں وہ درخواست بھی دائر کر دیئے بڑا اہم معاملہ بن جائے گا حکومت کو دس دن کے اندر سپریم کورٹ کے ساتھ رجوع کرنے کا حکم ہے یہ درخواست ہے یہاں پر دیکھیں میں آمر فاروق صاحب جو جج ہیں انہیں دو ججز کی زندگی کا واقعہ سنا دے تو ویسے تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بدنوان ججز کی دنیا و آخرت ویسی خراب ہے لیکن ایک ججز دنیا سے باہر عراق میں جس نے صدام حسین کو اس وقت امریکہ اور اس کی آقاؤں کے کے لئے پر سزا دی اس کی بستر مرک پر ویڈیو دیکھے ڈر لگتا ہے اب صدام حسین کو فرشتہ نہیں تھا لیکن ججز نے جس جرم سے پھانسی کی سزا دی وہ بھی نہیں بنتی تھی اس ججز کے مرتے وقت اپنے خاندان کے الفاظ تھے کاش میں لوگوں کی بات نہ مانتا اور اس کے ذرا حالت دیکھے کیا ہوئی یہ جج آمر فاروق صاحب کو بھی مرتے ہوئے اس طرح کے الفاظ کہہ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں میں نے کیا زیادتی کی خان کے ساتھ یہ سمی ابراہیم ابھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جیل سے جو چیف جسٹس سلامباد ہائی کورٹ کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کو بیجنے کے لئے جیل انتظامیہ کو دیا جیل انتظامیہ اور ریفرنس روکے بیٹھ گئی اتنی بدماشی اور اس قدر ظلم کا یہ کبھی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا یقین کریں اب تحریک انصاف چیف جسٹس سلامباد ہائی کورٹ جو ہے جسٹس آمر فاروق اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھی دائر کر رہی ہے اور تمام مقلاب مل کر رہے ہیں دو باتیں ہوتی ہیں ریفرنس میں ایک تو بدنوان ہو یا دماغی فواد مجھے لگتا ہے دونوں میں یہ بنا ٹھیک ہے اب عمران خان کا دیکھیں جیل میں ہونا لندن میں نواز شریف اور مریم صاحبہ کے لئے بڑا مسئلہ بن گیا ہے سب سے پہلے جو سیشن جج آپ کو پتا ہے شفکت اللہ خان کی ریپورٹ آئی جیل کے دورے کی وہ ریپورٹ جب میاں صاحب کے درم صاحب نے پیش کی گئی تو میاں صاحب تو ایسی تھرتلی پڑ گیا یا در گیا خطرناک معاملہ ہے کیونکہ انہوں نے تو ایسی جیل زندگی میں نہیں کارٹی نہ کبھی سنی اتنے بڑے بڑے لیڈران کے ساتھ جو سلوک ہوا کیونکہ یہ توہین کا سلوک تھا زلالت والا یہ انہیں اندازہ ہوا کہ اگر یہ عمران خان کے ساتھ لیول پلائنگ فیلڈ کے نام پر کیا تو پھر نواز شریف کے ساتھ بھی لیول پلائنگ فیلڈ کے نام پر باردات ہوگی نواز شریف نے واپسی کینسل کر دی اس نے کہا میں نہیں آتا اب جو عمران خان کے اوپر سختیاں عوام کے سامنے آ رہی ہیں دیکھیں جو سوشل میڈیا پر سوقت دباؤ ہے یہ جو بدسلوکی ہو رہی ہے اس سے عمران خان کی مقبولیت میں تو بلا شبہ اضافہ ہو رہا ہے اب تو ان کے اپنے مخالفین جا کے پوچھتے ہیں کہ عمران خان کہہ رہا ہے مجھے تو پانچ سال لندن لینے کی بجائے پچیس سال جیل میں رہنا منظور ہے پھر بار بار تحریکت صاف کے لوگ انہیں تانے دیتے ہیں آپ دیکھیں نون لی کے سپورٹر رہنما یہ نواز شیل سے سوال پوچھتے ہیں کہ اگر عمران خان جیل میں رہ سکتا ہے تو میاں صاحب آپ کیوں بھاگے آپ کیوں نہیں جیل میں رہتے مریم نواز نے پھر یہ تجویز پیش کی یہ منصوبہ بلکہ بنایا کہ عمران خان کو ہر صورت میں جیل سے نکال کے ایک دفعہ برطانیہ لانے چاہے بیمار کریں کچھ بھی کریں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اسی اٹک جیل میں نواز شیل بھی رہا زرداری بھی رہا شباز شیل بھی رہا اب ہم نے عمران خان کو بھی رکھ لیا ہمارا حساب برابر ہو گئے اب انہیں نکالے ورنہ ہمارا سیاسی مستقبل ختم ہو رہا ہے کیونکہ خان جیل مرائے ان کی بلکل یہ فہرے کے فیس ہیں اب وہ نکالنے کے لیے بہتاب ہے مسئلہ بھی یہ بن چکا کہ فیس سیونگ کیسے کیجئے درمیانی راستہ کیسے نکالے کیونکہ خان تو کسی صورت میں نہیں مانتا اس طرح کی باتیں اس کا تو پیغام آپ نے سن لی اب میں ان کی وجہ سے معیشت بھی بات کروں کہ چیز جسٹس آج عمر بندیال کہا ہے تو نگران حکومت پاکستان کی بہترین نکال بڑے بڑے دماغ ہے تو ان بڑے بڑے دماغوں کا حال دیکھ لیں آج روپیہ بری طرح گر چکا ہے ڈالر تین سو پانچ روپے کا یہ میلنے رہے بینکی ہے گیارہ جہاز پی آئی ہے کہ باندھے صرف دو جہاز ٹوٹل رہے گئے آزاد کشمیر میں سیول نافرمانی کی مہم شروع ہو چکی ہے عوام کو نانا دادا کے ریڈیو سننے کے بجلی کے بلے لگا کر بھیجے اور ابھی جو آئی ای ایم ایف نے ویا اور مزید یونٹ بڑے میرپور میں تمام تاجر تنظیمیں سیول سوسائیٹی مساجد میں اعلان ہو رہے ہیں بقاعدہ کہ ہم حکومت کو بجلی کا بل نہیں دیں گے بھیلتا جا رہی ہے ایک ریپل ایف ہے کہ پاکستان پورے میں کہ ہم جب بجلی استعمال ہی نہیں کرتے اتنا بل تو یہ رٹ حکومت کی ختم ہونے کے برابر کانون تو پہلے سے ختم ہے عدالتیں آپ کو پتا ہے ترازو اس میں آلو پیاز ہی بیچیں باقی معیشہ تباہ برباد ہے الیکشن نے انہوں نے نہ کروایا تو تیسری کس نے ملنی تو گنجی نہ ہائی کی کیا نہ چوڑے کی کہ بس تو معاملہ وہ رہ جائے گا اور امن و امان کی حالات بھی آپ کے سامنے ابھی جنوبی وزرستان میں دہشتگردوں کی فائرنگ کے تباطلے سے چھ سپائی جو شہید ہوئے ہیں ہندوستان کی طرف سے یہ لو سی کنٹرول نہیں کر سکتے وہاں سے چھ سمگلر تو کہتے ہیں انہوں نے پکڑے ہیں لیکن وہاں ایک شہری پاکستانی شہری شہید ہوا ہے اور پڑوس میں در افغانستان میں دیکھیں وزیر داخلہ سراج الدین حکانی یہ ان کا اساسہ تھا وہ انہیں دھمکی دے رہے کہ افغانستان کی سرزمین پر کسی قسم کا آپریشن کا سوچنا بھی نہ چاہے وہ کل ادم تحریک طالبان ہو اور وہ جلسے میں بات کر رہے وہ باجوڑا حملے پر آپ کو یاد ہو کہ بلاول زرداری نے جو اس وقت دیر خارجہ تھا اس نے اگست میں حملے کی دھمکی دی اس کے بعد پہلے مولا یاکوب کا بیان آیا لیکن اب یہ بیان بڑا خطرناک اور یہ ان کا اپنا بندہ تھا کسی زمانے میں بیسے اب حالات ان کے یہ ہے بڑ گرام وہ چیئر لفت کا واقعہ آپ نے سنا چھے بچے اس میں آپ کو بڑھ دو بڑے ہیں نو سو فٹ اسی بنتی ہو چاہیے اس کا اندازہ آپ ایسے کر لیں کہ دبائی میں وہ برج خلیفہ وہ دوزار سات سو پندرہ فٹ یعنی ایک سو ساٹھ منزلہ سٹوری ہے تو یہ اس کے تیسرا حصہ بنتا ہے جس طرح بتایا جا رہا ہے نیوز میں نو سو فٹ کا فاصلہ اب یہ بچے وہاں مدد کے منتظر ہے ایک ہیلی اپٹر نیشنل ڈیزاسٹر والا ہوگا اور ایئر وائی کی رپورٹنگ وہ لگائی تھی کسی نے فیس بوک پہ یوٹیوب پہ تو وہ کہہ رہے ہیں دنیا کا سب سے مشکل ترین آپ سمجھ سے باہر ہے لیکن دھیان عمران خان کی طرف لگا ہوگا تو پھر یہ معاملات اس طرح ہیں ویسے اس علاقے کے مقامی لوگ تو کہتے ہیں کہ اس طرح پہلے بھی ہوئے اور ہم نے اپنی مدد آپ کے تحتیم معاملات حل کر لیے تھے اب بات جو عمران خان کی آپ کو پتہ ہے جو پیغام آیا ہے کہ یہ آپ نے غلامی کسی صورت میں قبول نہیں کرنی ہے تو وہ غلامی کیا ہے جس کی عمران خان بار بار بات کرتے ہیں کہ میں رہو یا نہ رہو اللہ کرے رہے آپ عمران خان رہے اور ایک لمبے عرصے تک رہے مہتیر محمد اگر پچانوے سال تک رہا منڈیلا اگر اتنا عرصہ تو اللہ عمران خان کو بھی اتنی زندگی دے ہماری دعائیں آپ سب کی دعائیں خیر و آفیت سے رکھیں یہ مسائل بھی ختم کریں اب جو غلامی کی بات عمران خان نے کی وہ یہی ہے سب سے پہلی غلامی خارجہ پالیسی پہ کہ آپ اپنے فیصلے خود کریں اندرونی غلامی آپ اپنے فیصلے خود کریں اب کسی کی ڈکٹیشن پہ جس طرح عمران خان کی حکومت کو انہوں نے سائفر پہ معاملے پہ کیا اب دیکھیں سائفر کا معاملہ اب خود شیر افضل مروت یہ بات کھل کے بتا رہا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پریس کانفرنس تھی میڈیا سے وہ بات کہا رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں صاف یہ بات کہ ہمیں ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف نہیں مل رہی ہے ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ شیر افضل کے اپنے گھر پہ دیکھو اس کی ٹویٹ آئی کہ گھر پہ پولیس آئی بعد اس نے کلیر کیا کہ وہ بڑے انسانوں کی طرح ہیں پنجاب پولیس والا وردات نہیں کی جس طرح وہ آئی جی کوئی جپھیاں ڈال رہے تھے بندہ مگالیوں والا لیکن یہ انسانوں کی طرح ہیں لیکن انہوں نے پھر بھی کوشش کی وہاں شیر افضل کے گھر پہ جا کے وردات کرنے کی پھر انہوں نے کوشش پھر وکلا کو ہائی کورٹ سے یہ لکھوانا پڑتا ہے مطلب یہ حکم دلوانا پڑتا ہے کہ ہمیں اب کسی مقدمے میں گرفتار نہ کریں ہمیں اپنا کام کرنے دیں اس نہج تک یہ معاملہ پہنچا ہوا ہے تو عمران خان کا معاملہ جو یہ کسی صورت میں یہ چاہتے ہیں کچھ درمیان ہی راستہ نکلیں خان کسی صورت میں آپ کو پتا ہے ان کی کوئی وہ بات ماننے کو تیار نہیں وہ جیل میں اور دو چار دن ہو رہا وہ یوز ٹو ہو جائے گا پلیئر ہے پرانا آپ کو پتا ہے ٹاف کوکی سے کہتے ہیں وہ وہاں یوز ٹو ہو جائے گا اور اس کے بعد ان کے لئے مسئلہ جو وہ دن بہ دن بڑھتا جائے گا ان کے پاس ایک ہی حل ہے اگر یہ اپنی انا اور زد اور غصے کو تھوڑی دیر کے لئے سائیڈ پر رکھے یہ جو اینک تاثب کی انہوں نے پہن لی امنان خان کے بغض میں اسے اتار کے دیکھیں تو نقصان سارا پاکستان کو ہو رہا ہے یہ جتنے بھی لوگ آتی ہیں آپ کو تین سال پانچ سال اس کے بعد چلے جاتے ہیں اس کے بعد پاکستان جو پچھلے بیس سال پیچھے چلا جاتا ہے اس بیس سال کو نکالنے کے لئے آپ کو پتہ ہے اگلے چالیس سال لگیں گے تو یہ معاملہ خطرناک اور خلاب ہوتا ہے عوام کی حالت تو بہو برباد ہے دنیا دیکھیں ہمارے ساتھ ہندوستان چار کروڑ مسافروں کے ساتھ طبی کا پہلا وہاں پہ ان کا بن چکا ہے جس کے مسافر سب زیادہ ایمریٹس وہ استعمال کرتے ہیں اور ہماری حالت ہی ہوگی ہمارے پاس جہاز ہی کوئی نہیں جانے کے لئے ٹرینوں کی حالت آپ دیکھ لیں ہر ادارے کی جس کو ہاتھ لگائیں تو بہو برباد کچھ راہ نہیں بیچنے کو آپ جو لوٹانے کے لئے جا رہے ہیں تو ایسی صورتحال من کے پاس راستہ صرف ایک ہی ہے وہ کسی طرح الیکشن کی طرف جائیں اور ابھی بھی جلے جائے خان کے پاس جا کے ہاتھ باہر جوڑ گئے یہ بکلا ججز کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں اللہ تعالیٰ کرے گا راستہ کوئی نگو وہاں سے نکلے گا انشاءاللہ اپنا خاص کعال رکھیں مجھے اگلی بڑی تکلی اجازے اللہ حافظ